بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبخت ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو دیکھ کر اور اس کی عمل کو دیکھ کر ہنس دیتے ہیں امام طبران اللہ اپنی حدیث کی کتاب الموجم القبیر میں اور دوسرے آئمہ حدیث اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک روایت لائے ہیں جو صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں ہنس پڑھتے ہیں جو تھنڈی رات کے اندر جب سردی اپنی شدت اور زور پر ہوتی ہے وہ اپنے بستر سے اپنے لحاف سے اپنے گھر والوں کے درمیان سے اٹھتا ہے اور جا کر وضو کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے اس بندے کو اس کام پر کس نے لگا دیا ہے وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو اس کام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سارا کچھ ہی جانتے ہیں اور پھر فرشتے جواب دیتے ہیں جو تیرے پاس انعامات ہیں جو تیرے پاس نعمتیں ہیں جو تیرے پاس خزانے ہیں جو تیری رضا ہے جو تیری جنت ہے اس کی امید کرتے ہوئے اور اس کو لینے کے لیے یہ کھڑا ہو گیا ہے اور جو تیری سزائیں ہیں جو تیری عقوبت ہے جو تیری تیار کی ہوئی جہنم ہے اس کے خوف نے اس کو بستر سے نکال دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں آتیتوہو ما رجا یہ جس چیز کو لینے کے لیے اور جن خزانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جس چیز کی امید لگائے ہوئے یہ کھڑا ہو گیا ہے میری رضا کے لیے میں نے اس کو وہ دے دیا ہے وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَاف اور جس چیز کے خوف نے اس کو بستر سے نکال کر تھنڈی رات میں میرے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار کیا تھا میں نے اس کو اس سزا اور اس عقوبت اور اس جہنم سے بے خوف کر دیا ہے آئیے سردیوں کی لمبی راتوں کے اندر چند لمحے چند منٹ اپنی زندگی میں سے ضرور وقف کر دیجئے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے بستر سے نکل کے وضو کر کے قیام کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو دیکھ کر مسکرہ دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنا دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ